آنے والی دنوں کے اندر جمہ کشمیر میں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں چاہے وہ ملازم ہیں سینئر آفیشلز ہیں یا نچلے درجے کے جو کرمچاری ہیں ملازمین ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے والی ہے چونکہ جمہ کشمیر کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں الہتی پسند سرگرمیوں یا جنہیں آپ الگاوادی کہتے ہیں الگاوادیوں کا ساتھ دینے والے کہتے ہیں سیپروٹیزم کا ساتھ دینے والے ہیں اور اس سوچ کو ختم کرنے کے خاطر حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دراصل ذرائع سے جو جانکاری مل رہی ہے کہ آئندہ دنوں کے دوران یونیورسٹیوں میں بھی زیر تعلیم ایسے ملازمین کو نوکریوں سے بترف کیا جائے گا اور اس کے لئے باقاعدہ ایک پروسس شروع ہو چکا ہے جو الہتگی پسند سوچ کو تقویت پرام کرتے ہیں یعنی اس کو بڑھا ہوا دیتے ہیں یہ سرکار مانتی ہے اور جو ذرائع سے جانکاری ملی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیفٹنگ گورنر انتظامیہ بڑے پیمانے پر تیاری کر رہی ہے مرکزی اور جمہ کشمیر انتظامیہ یا مرکزی حکومت کہہ لیجے یونیورسٹیوں کے اندر اور کالیجوں کے اندر الہتگی پسند سوچ رکھنے والے اور سرگرمیوں کو ختم کرنے کی خاطر مختلف سطحوں پر جو اقدامات اٹھا رہی ہے انہی میں سے ایک قدم یہ بھی ہے اور اس کے لیے ایجنسیوں کا سہرہ سرکار کی طرف سے لیا جا رہا ہے سراغرسہ ایجنسیوں نے مرکزی سرکار کو ریپورٹ سوپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیر کی یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں تینات باز ملازمین اور اساتیزہ طلبہ یا طالبات یعنی ٹیچرز ان کے ساتھ سٹوڈنٹس جن میں دونوں میل فیمل سٹوڈنٹس ہیں ان میں الہت کی پسند سوچ کو فروغ دینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں یہ کچھ ہو سکتا ہے شواہیدین ایجنسیوں کے ہاتھ لگے ہوں جس کے بعد یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے ہماری جنکاری کے مطابق اور ذرائع سے بھی پتا چلا ہے کہ اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں تینات بیشتر اساتیزہ بیشتر جو ٹیچرز ہیں ادھیا پکھ ہیں وہ ایسے ہیں جو اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں تاہم چند ایسے لوگ بھی موجود ہیں چند ایسے شر پسند اناثر کہہ لیجئے یا ایسے اناثر ہیں جو حلیت کی پسند سوچ کو فروغ دے کر سرکار کے خلاف آج کے وقت میں بھی زہر اگلتے ہیں کام کرتے ہیں یا سرکار مانتی ہیں دونوں طرح کے کام ہیں ریاست مخالف حکومت مخالف اور عوام مخالف یا سلامتی مخالف کام کوئی کر رہا ہے اگدامات کرتا ہے تھوڑی سی بھنک بھی اگر کہیں ایجنسی کو لگی ہے تو اس نے ریپورٹ میں یہ چیزیں منشن کر دی ہیں اور سرکار کے سامنے رکھتی ہیں ریپورٹ موصول ہونے کے بعد جب مکشمی لیفٹنگ گورنر انتظامین ہے چند روز قبل سبھی یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کو ایک خطر سال کیا ہے ایک لیٹر سوپا ہے بھیجا ہے روانہ کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ طلبہ اور ملازمین انجمنوں کے بارے میں مکمل جانکاری فراہم کریں یعنی جو سٹوڈنٹ ارگنائزیشنز ہیں یا اس کے علاوہ ملازمین کی جو ارگنائزیشنز ہیں یا تنظیمیں ہیں ایسی ایسی ایسیشنز ہیں جن کے ساتھ وہ منسلک ہیں یا مل کر کام کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ ایسی سوچ کو فروغ دیتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں ذراعہ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جو زیر تعلیم ملازمین ہیں اور اساتزہ ہیں وہ بھی الہد کے پسند سوچ کو فروغ دینے میں اگر ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لانے کا امکان ہے نوکری سے برطرف تو کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ستھ سزا بھی ہو سکتی ہے چونکہ اس سوتروں سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ایسے اساتزہ اور ملازمین جو گہر کانونی ملک دشمن سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ملوث پائے جائیں گے جن کو تین زمروں میں رکھا گیا ہے پہلے زمرے میں شامل اساتزہ کو نوکریوں سے برخواست کیا جائے گا یہ سرکار مانتی ہے پہلے پیس کے اندر جو لوگ اس طرح کے کاروائیوں میں ملوث پائے جائیں گے انوال ہوں گے انہیں نوکریوں سے برخواست کیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا دوسرے فیس میں جو آئیں گے انہیں انتظامیاں اور تیسرے زمرے میں آنے والے ملازمین کی کاؤنسلنگ کی جائے گی انہیں سمجھایا بجائے جائے گا جیسے ممکن ہو انہیں مین سٹریم میں یا مخدارہ میں لانے کی کوشش سرکار کی طرف سے ہے کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہوگی وہیں سوتروں سے یہ بھی جانکاری آگے بڑھ کر ملی کہ سرکار نے پہلے مرلے میں نصف درجن کے قریب یعنی چھے کے قریب ایسے ملازمین کی لسٹ ترتیب دی ہے تیار کر لی ہے جنہیں آنے والے دنوں کے دوران نوکریوں سے برخواست کر دیا جائے گا پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا برخواست کیا جائے گا نوکریوں سے جو پہلے زمرے میں آئیں گے جن پر بہت سارے الزامات ہوں گے بلکہ شواہب بھی شاید ہاتھ لگے ہوں گے ایجنسی کے بعد جس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے وہیں دوسرے زمرے میں آنے والے جو لوگ ہیں جو ملازمین ہیں ان کو ایک موقع دینے کی بات ہو رہی ہے انہیں ایک بار سمجھایا جائے گا اور تیسرے جو ہیں یعنی تیسرے زمرے میں جو لوگ آئیں گے انہیں کم سے کم ایک موقع دیا جائے گا انہیں بلکہ کاؤنسلنگ کی جائے گی کاؤنسلنگ کے بعد بہت ساری چیزیں درست ہونے والی ہیں تو آپ جا کر لیفٹنٹ گورنن انتظامیہ ان سبی لوگوں کے خلاف بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے جو ملک یا عوام یا سلامتی مخالف ایسے ملک مخالف سرگرمیوں میں پائے جائیں گے یہ پہلے سے کاروائی کچھ ملازمین کے خلاف شروع ہوئی تھی لیکن یہ تلوار اب یونیورسٹیوں اور کالجوں پر بھی لٹکے گی